موسیقی پاکستان کی پہلی بینلو قوامی سماجی میڈیا کانفرنس میں ملیشیا، انڈونیشیا، مصر، امریکہ اور نیدلینڈ سے تعلق رکھنے والے بلاغرز بھی شریک ہوئے انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت اور پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار کیا بعض بلاغرز کا کہنا تھا کہ انہیں دوستوں اور رشتہ داروں نے پاکستان میں احتیاط کرنے کا مشورہ دیا تھا پاکستان میں سوچل میڈیا سے منسلک نوجوانوں کو پہلی مرتبہ ایک پلیٹ فارم پر اکھٹھا کیا گیا جس کا انتظام پاکستان میں امریکی سفارت کھانے نے کیا تھا مگر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی انڈی آرمنٹ کہتی ہیں کہ امریکی حکومت اظہار رائے کی آزادی اور آزادی تقریر پر یقین رکھتی ہے اور سوچل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کانفرنس میں پیش کیا گئے آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کم سے کم دو کروڑ افراد انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں جن میں سے تقریباً چونتیس لاکھ بلاغرز ہیں فریہ اکترمنگی سافٹ ویر انجنئر ہیں اور انہیں گوگل نے لائیو بلاغنگ پر ایوارڈ سے نوازا تھا ان کی نظر میں پاکستان میں سوچل میڈیا کتنی موسر ہے میں تو یہی کہوں کہ بہت زیادہ موسر ہے کہ ایک عام آدمی جو کے پڑھا لکھا ہے اور جس کو ٹکنالوجی یوز کرنی آتی ہے وہ بڑے آرام سے اپنی جو بھی اپینین ہے اس کی کسی بھی ٹاپک کی حوالے سے وہ سوچل میڈیا کے تھوڑ دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اور پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہے پاکستان کے کئی ارکانے پارلیمنٹ اور شاستدان اب سماجی رابطے کی ویب سائیڈوں پر موجود ہیں بلاغر جہاں آرہا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شکوے اور شکایات سے انہیں آگاہ کرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے وہ مینسٹریم میڈیا جو ہے وہ اُتھ کو نگلیکٹ کرتی ہے تو جو بلاغرز ہیں وہ جب اُس کو اچھالتے ہیں تھوڑا وہ ویڈیوز اپلوٹ کر دیتے ہیں یوٹیوب پہ یا وہ بلاغز لکھتے ہیں یا ٹویٹر پہ اُس کا ذکر کرتے ہیں یا فیس بک پہ اور بہت سے لوگ جب انوالوڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے پولیٹیشنز پہ کہ اس کو دیکھیں اور اس کو ایڈریس کریں بعض بلاغرز کا کہنا تھا کہ معاشروں میں بحث مبایسے کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے جسے سوشل میڈیا نے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ گولیوں کے بجائے الفاظ کا تبادلہ کریں ریاض سوہیل بی بی سی کراچی